موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہم آئیں سونی مائیوال کے مزار پہ اور آج ہم آپ کو سونی کا مزار اور مائیوال کا مزار دکھائیں گے تو چلتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ تو دوستو یہ وہ قبرستان ہے جو زلہ سانگر اور شہدادپور کے علاقے میں واقع ہیں اور یہاں پہ سونی کا مزار ہے تو یہ قبرستان آپ کو دکھاتے ہیں قبرستان کے تو دوستو یہ مزار آپ دیکھ لو دوستو یہ سونی کا مزار ہے آپ کے سامنے موسیقی 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 تو دوستو یہ سونی کی آخری رامگا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور بے لائکی گھنٹی کو آن کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی اپ ڈیٹ ویڈیو آپ تک جلدہ زل پہنچ جائے تین کی دوستو اس وقت ہم سونی کے مزار کے عطاعتے میں یہاں کچھ تکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گئے ہیں تو آرام کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارا جو اگلا روٹ ہے وہ مائیوال کے مزار پہ جانے کا ہے تو میں نے سوچا بھائیوں کو آج بیٹھ ہوئے تفارق تو رانا صاحب سے میں نے کہا کہ چلو آج سونی مائیوال کے مزار پہ چلتے ہیں تو رانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے تو ہم وہاں سے نکلے گھر سے تو ابھی یہاں پہنچیں سونی کے مزار میں آپ کو کوئی شورٹ دکھائیں اس کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے تو مائیوال کے مزار پہ آپ کو لے کے چلیں گے تو رانا صاحب کہنے لگے کہ بھئی تھگے ہیں پانچ دس منٹ یہاں بیٹھتے ہیں سپریٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو اس کے پیچھے سونی کا مزار ہے جو سونی کی آخری ارامگاہ ہے اور یہاں پہ موجود ہے تو رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ دریاء دریاء تھا یہ شداد کو بلکل بلکل صحیح کنارہ تھا یہ کوئی اس زمانے کے اندر کمہاروں کی بیٹی دی سونی سونی جو ایک مٹکے کے اوپر دریاء کے پار جو آیا جایا کرتی تھی آتی تھی تو سننے میں یہ بات آئی ہے کہ کسی نے وہ مٹکہ جو چینج کر دیا تھا تو جو سونی یہی بات مامل ہے سونے میں یہی بات تو مٹکہ چینج کرنے کے بعد وہ تھا مٹکہ جسے پنجادی میں گھڑا بولتے ہیں گھڑا بولتے ہیں دلہ بھی بولتے ہیں دلہ بھی بولتے ہیں گھڑا بھی بولتے ہیں وہ پانی کے اندر زیادہ دیر نہ رہ سکا تو وہ ٹوڑیا ہاں تو اس کے بعد جو سونی تھی وہ دریا کے اندر ڈوب گی ڈوب گی پیچھے ہی اس کے آگیا مہی والوی پانی کے اندر تو دونوں جو ہے یہاں پہ ان کی جو ہے کبرا ہے ہاں تو بتانے والے کے مطابقے یہ دریا کا جو کنارہ ہے جو یہ کبرستان ہے یہ ایک دریا کا کنارہ ہے یہاں سے دریا گزر تھا کنارے سے یہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے دیکھا جو پرانے دور کے تھے ہاں پرانے دور کے تھے یہاں سے سونی کو نکال کے تو یہاں پر پھر اس کبرستان میں دخنا دیا اس کے بعد سونی مہی وال کے نام سے منصوب کر دیا گیا آج جب بھی آپ شدادپور آگے تو آپ نے پوچھنا ہے کہ مہی سونی کا مزارکہ مہی سونی کے نام سے یہ کبرستان جو مشہور ہے اور یہاں پہ جو ہے جو بھی لوگ باہر سے آتے ہیں وہ جو ہے مہی سونی کا نام پوچھیں گے تو یہاں پہ پہنچ جائیں گے تھینکیو ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں مہی وال کے مزار پہ تو دوستو یہ ہے مہی وال کا مزار اور مہی وال کا جو مزار ہے شہر کے آبادی کے بالکل این اندر ہے تو یہ آپ مزار دیکھ رہے ہو مہی وال کی آخری رامگاہ جو سونی سے تقریبا ایک کلومیٹر تقریبا ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو یہ مہی وال کی کبر دیکھ رہے ہو آپ لوگ موسیقی